بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہلتا ملک یوٹیوب افیشل چینل آج 20 اپریل 2020 پاکستان سے بہت ہی اچھی خبریں پاکستانیوں کے لیے پاکستان کے لیے کہ پیٹرول اور ڈیزل بہت سستہ ہونا جا رہا ہے ڈیزل اکتیس سے بہتیس روپے اور پیٹرول تیس بھی ہو سکتا ہے پچیس بھی ہو سکتا ہے بیس سے تیس تک بھی ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ یہ خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے اور اس وقت پاکستان میں سمارٹ لاکڈاؤن ہے پاکستان میں کمپلیٹلی لاکڈاؤن اس وقت نہیں ہے تو اس کے سستہ ہونے سے پیٹرول اور ڈیزل کا تو اس کا جو ہے اشیاء پہ اثر وہ پڑے گا جو خانے پینے کی وہ چیزیں ہیں یا اور بھی جو بھی وہ چیزیں ہیں ان پہ اس پہ ٹھک ٹاک اثر وہ پڑے گا اور اس کا فائدہ جو ہے عوام کو ہوگا یہ پاکستانیوں کے لیے بہت اچھی وہ خبر ہے اور اب میں دوسری شگر مافیا جو پاکستان کا ہے انہوں نے عمران خان کو پیشکش کی ہے آفر کی ہے کہ دس عرب ڈالر ساری دس عرب روپے وہ خزانے میں دینے کے لیے تیار ہیں اور حکومت کو دینے کے لیے تیار ہیں اگر حکومت ان پہ جو یہ چارجز جو الزامات ایف آئی اے کی انکوائری میں سامنے آئے ہیں اگر ان کو ہٹا لے تو یہ دس عرب روپے حکومت کو دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ابھی تک عمران خان ان کی بات نہیں مار رہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جو شگر مافیا آٹھا مافیا پاکستان کا اسی کا ہی یہ ادھر یہ پاور سیکٹر ہے جو ہے جو اس میں جو ہے ان کا ہی ادھر سرمایہ کاری ہے انہی کا ہی یعنی وہ کام ہے اور ادھر سے انہوں نے تقریبا کئی ہزار عرب وہ کمائے ہیں اور ایسا وہ طریقہ انہوں نے وہ کیا ہے کہ یہ مافیا اس مافیا نے پاکستان کو جھکڑا ہوا ہے جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور جو عام آدمی ہے جو وہ پیس رہا ہے اور یہ آج تک پاکستان پر یہ مافیا حکومت وہ کرتے آئے ہیں پاکستانیوں کی جو بھی حکومتیں آتی رہیں پاکستان میں اور یہ ہی الیکشن میں کامیاب ہوتے رہے اپنے پیسے کے لبوتے پر تو یہ اب مافیا منت وہ ترلو پر آیا ہوا ہے کہ اس وقت امران خان کو وہ کہہ رہا ہے کہ بھی ہمیں جو ہے آپ وہ چھوٹ دے دیں ہم پر جو الزامات ہیں یہ اٹھا لیے جائیں تو ہم جو ہے حکومت کو یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے ابھی یہ جو ریپورٹ ابھی آئی ہے پاور سیکٹر کے حوالے سے اس میں بھی جو ہے اس حساب سے پیسہ وہ کمایا گیا ہے اس حساب سے قوم کو چونانت لگایا گیا ہے کہ ہماری حیران ہو جاتا ہے ہماری جو سوچ ہے پاکستانیوں کے اگر ان کے وہ کرتوت ان کے سامنے آ جائیں تو وہ حیران ہو جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اسی آٹا مافیا شگر مافیا نے پاور سیکٹر میں بھی یہ وہ چونانت لگایا ہے ہزار ارب روپے کا تو اب وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم آپ کو دس ارب روپے دے دیتے ہیں اور یہ انزامات ہم پر ہٹا لیے جائیں کہ بھی ہم پاک ساف ہو گئے ہیں تو بات یہ ہے کہ عمران خان نے یہ جو بھی انکوئرین کا آرڈر دیئے ابھی جو وہ کرزہ وہ خمیشن تھا اس کی بھی ریپورٹ آ گئی ہے اور وہ بھی نوم مہینے میں اس کی ریپورٹ آئی ہے اور وہ بھی ساڑھے چار سو ارب روپے کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ نہ وہ کہاں گئے یہ بائیس ہزار چھبیس ہزار ارب روپے یہ ان کی انکوئرینیں تھیں اور وہ بھی ریپورٹ آ گئی ہے ان کا بھی جو ہے بارک بینی سے اب وہ جہزہ لیا جا رہا ہے اور پھر اسے شگر مافیا نے یہ کیا کہ بھی اگوانستان اکسپورٹ کرنے کے بہانے چینی کا حالانکہ وہ اکسپورٹ کی ہی نہیں جو اگوانستان کے لیے انہوں نے اکسپورٹ کی نہیں حکومت سے بھی پیشے انہوں نے سب سیڈی کے نام پہ لے لیے ادھر سے عوام کو بھی چونہ نگا دیا انہوں نے یہ کیا ہے تو اس وقت پاکستان میں مافیا کی جو ہے اس وقت مافیا پریشان ہے چاہے وہ شگر مافیا ہو چاہے وہ بیلڈر مافیا ہو چاہے وہ آٹا مافیا ہو چاہے وہ پاور سیکٹر میں جو ہے وہ مافیا ہو وہ اس وقت وہ پریشان ہے اور پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں آج پاکستان کے سراچے سٹاک ایکسچینج جو ہے انیس سو پوینٹ کے ساتھ اوپر ہو گئی ہے جن کے اس سے پہلے پیسے ڈوب گئے تھے جو کہ کنگال ہو گئے تھے آج وہ الحمدللہ جو ہے ان کا وہ پیسہ بھی ان کی کور ہو گیا اور یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے لیے بہت ہی اچھے اشاریے ہیں اور اچھا یہ علامات ہیں پاکستان کے لیے انشاءاللہ کہ پاکستان انشاءاللہ دن دھگنی رات چھگنی وہ ترقی کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ بھئی انہ جو حکومت نے علانات کی ہے کہ بھئی سالون کی دکان کھل سکتی ہے الیکٹریشن کی دکان کھل سکتی ہے وہ پلمبر ہے ان کی دکان یا وہ اپنا کام یا کاروبار وہ کر سکتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ جو اس سے تعلق بنتا ہے جس کاروبار کا وہ تعلق وہ بنتا ہے جیسے تعمیراتی وہ شعبہ ہے اس کے ساتھ جو بھی کچھ سیمٹ والا ہے یا کوئی الیکٹریشن یعنی بھیجلی کا وہ سمان ہے اس کی دکان کھلنی چاہیے ایسے جو جو جس سے یعنی بھی اس کا تعلق بنتا ہے ہیلیٹڈ وہ چیزیں ہوں اس کی ان کو بھی کھولنا یہ چاہیے اور آپ حکومت کو جو ہے اجازت دے دینی چاہیے عوام کو اویرنیس کر کے عوام کو بتا کر عوام کو اچھی وہ طرح تعلیم ایڈوکیٹ کر کے ان کو اب جو ہے پاکستان میں کاروبار کھول دینا چاہیے اب اس پر اپوزیشن تو وہ چار ہی تھی اس پر شور شرابہ بھی کیا گیا انہوں نے بہت کیا کہ بھی پاکستان میں لاکڈان ہونا چاہیے پاکستان میں کرفیو ہونا چاہیے لیکن وہ ان کا اس میں بھی سیاست تھی وہ چاہتے تھے کہ بھی حکومت لوگ ہیں اب تک لیکن کہ بھئی وہ گھروں میں قید وہ رہیں گے وہ تنگ آئیں گے جب وہ تنگ آئیں گے تو حکومت کا حلاف اتجاج کریں گے پولیس کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوگا عوام سے جھگڑا ہوگا جیسے آج یہ سندھ حکومت نے ایک عجیب وہ پروانہ وہ جاری کیا ہے کہ بھی کراچی میں ڈبل سواری پر پابندی یا نمہ گا دی ہے آج ایسے واقعات ہوئے ہیں کراچی کے اندر کے بھی یا نمہ عورتیں کے جو ہیں اپنی فیملیز وہ لے کے وہ جا رہے تھے کہ پولیس سے ان کے ہاتھا پائی ہوئی ہے اور تو کی خواتین کی جو ہے پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی ہے حکومت کو یہ سبائی حکومت کو سندھ کو ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے کہ بھی روز عوام کو جو ہے نا آپ جھگڑا کریں عوام اپنا وہ کہاں جائیں بہن ہے بیٹی ہے بھائی ہے وہ آپ اجازت یہ نہیں چاہیے آپ تو اپنا جہاں بھی وہ جاتے آپ کو کوئی خوشتن نہیں ہے بھی ٹھیک ہے بھی آپ عام آدمی کے لئے آپ نے یہ سب وہ کیا ہوا یہ دورہ سسٹم اس کو ختم وہ کرنا چاہیے اویرنیس وہ دینی چاہیے عوام کو یہ بولنا چاہیے عوام کو تعلیم وہ دینی چاہیے ایڈوکیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ اپنا کاروبار کریں لیکن احتیاطی قطابیر اختیار کریں اور اس سے آپ اپنا ٹھیک ہے وہ کاروبار کی اجازت یہ دینی چاہیے باقی ایک ابھی کچھ دن پہلے بھی وزیراعلا سندھ نے کہا کہ بھی چار سو لوگ جو ہے فوت ہو گئے ہیں تو جا آج سارم جو ہے انسار تو برنی وہ ٹرسٹ کے جو ہیں سارم تو برنی نے آج اس کے پول کھول دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ سب تقریباً چار لوگ وہ کرونا وائرس سے فوت ہوئے ہیں باقی جو ہیں جو عام بیماری ہیں کوئی اٹیک سے فوت ہوا ہے کوئی بخار سے فوت ہو گیا یا کسی اور بیماری سے اب یہ سچویشن ایسی یعنی سندھ گورنمنٹ نے ایسی یعنی کوشش کیے کہ بھی لوگوں کو پریشان کیا جائے بھئی آپ اگر ان کو ریلیف نہیں دے سکتے تو آپ ان کو فریشان تو نہ کریں کبھی ڈبل سواری کے نام کبھی آپ یہ کہتے ہیں چار سو افراد اس وائرس سے افیکٹیو ہوئے ہیں وہ فوت ہوئے تو یہ سندھ حکومت کو اپنے اقدامات پر غور ہو کرنا چاہیے آپ انہوں نے امداد دی ہے اس کے مزارے میں آپ کے وہ بتاتے ہیں انہوں نے امداد دی ہے اور اس امداد کے اوپر دلاول بھٹو کا جو وہ تھیلہ ہے امداد کا اس کے اوپر فوت ہوئے ہیں یہ بھی کونسی اس میں آپ نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ یہ آرڈر پاس کر چکی ہیں کہ بھی کسی سیاسی جماعت کا یا حکومت کا نھومیندہ جو بھی ہے اس کا نام نہیں ہوگا یہ پیسہ عوام کا ہے کسی سیاسی پارٹی کے باپ کا نہیں ہے کسی سیاسی اس کی وہ پارٹی کا یہ پیسہ نہیں ہے یہ پاگیتانی قوم کا پیسہ ہے اور آپ اس پہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں یہ کونسا وہ طریقہ ہے اس پر جو ہے سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی بارہ عرب ہم نے امداد دیئے کبھی کہتے ہیں جی آٹھ عرب کی امداد دیئے تو وہ کسی نے تو نہیں وہ دیکھا کہ وہ امداد کہاں کہاں وہ گئی ہے عوام کو خطائی نہیں وہ چلا ہے اس کی بھی سپریم کورٹ کو میری رکویشت سپریم کورٹ آف پاکستان سے پاکستان سے وہ کہ اس کی انکوائری کریں کہ بھی یہ آٹھ عرب سندھ کے اندر جو ہے اور یہ کہاں وہ گیا ہے یہ کہیں بھی نہیں دیکھا گیا کہ بھی یہ کہاں پہ وہ گیا ہے تو ہم امید ہو کرتے ہیں انشاءاللہ کہ بھئی حکومت کو عمران خان کو یہ چاہیے کہ بھی اب وہ جو ہے کاروبار کھولنے کی اجازتیں پاکستان کو کھول دیں اس وقت لیکن عوام کو یہ کہ بھی اویر ایڈوکیٹ وہ کر کے اس کے ایک جانب آپ وہ عمران خان کو جانا چاہیے آپ سے اجازت چانے سے پہلے یہی آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور کومنٹس اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں پاکستان زندہ باد